رام نومی کے دن بھگوان رام کی پستکوں کا ویموچن اور یہ سو بھاگ گئر کی میں شری رام کے بارے میں آپ سبھی کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں یہ بہت بڑا سموان ہے بہت بڑا آشروات ہے بھگوان رام کا اس کے لیے سب سے پہلے آپ سبھی کو دھنیواد بھگوان شری رام کو دھنیواد بات شروع کرنے سے پہلے جب میں وہاں بیٹھ کے آپ سبھی کے چہرے دیکھ رہا ہوں میں پہلی بار اس سبا میں بات کر رہا ہوں کچھ مطر ہیں یہاں پہ بہت لوگوں سے پریچے نہیں ہیں یہاں میرا مگر پھر بھی وہاں بیٹھ کے جب آپ سب کو دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ میں سے بہت لوگوں سے پہلے مل چکا ہوں ایک ایسا آبھاس سا ہو رہا ہے کیسی فیلنگ سے آ رہی ہے کیسا وہ کیوں ہے کیا ہے میں نہیں جانتا کچھ چیزیں گیات کے پرے کی ہوتی ہیں بہت ایسی کچھ انبھوتیاں ہوئی ابھی بیٹھے بیٹھے تو شاید شری رام کا کچھ he is doing some magic یہ پستک میں نے وہ بچوں والی پستک تو نہیں دیکھی بہت ارون جی کی پستک میں نے پڑھی ارون جی نے اپنے بات میں کہا کہ یہ لکھوائی گئی ہے ان سے پستک میں ارون جی کو بہت سمائے سے بہت قریبی درشتی سے سادھنا کی درشتی سے بھی جانتا ہوں ایسی پستکیں لکھی نہیں جا سکتی لکھوائی ہی جاتی ہیں اور آپ کے اندر ایک ہنمانت تتو ہے آپ میں سے جو بھی ان کو بیٹھگت روپ سے جانتے ہیں ارون جی کے اندر ایک ہنمانت مطلب ہنمان جی کا ایک تتو ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک ایسی پستک کیوں نہیں لکھی ہے انہوں نے اور اس تتو کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی کیونکہ پچھلے کچھ سمائے سے وہ سادھنا میں اور گہرے اتر رہے ہیں جیسے جیسے وہ تتو ایکٹیویٹ ہوا یہ پستک کا کاریا بھگوان رام نے ان کو سوپا اور ان کے تھو یہ پستک آج ہم سب کے بیچ میں آئیے تو بہت بہت دھنیوار یہ آپ کا بھی سو بھاگیا ہے کہ آپ کو یہ پستک لکھنے کا افسر ملا بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی ہو بھی رہی ہے اس پستک میں انہوں نے historical perspective دیا ہے ہمیں پرشن اٹھتا ہے یہاں پہ کہ یہ اتنا سمائے کیوں لگا ہمیں ہسٹری کو جاننے کے اندر کہ ہسٹری تھی کہ آج بھی لوگ پرشن اتھار رہے ہیں کہ کیا بھگوان رام کبھی ہوئے یا یہ کالپنک کتھا ہے پوری بھگوان رام کی اس پہ بہت ابھی بھی واد ویواد چلتا ہے بہت سارے پلاٹ فارمز پہ ویواد چلتا ہے اس پہ اسی کے چلتے یہ پستک لکھنے کی آوشکتہ پڑی بھگوان رہے ہیں بھگوان رہے ہیں ہم نے اتحاس کو کبھی زیادہ توجہ دیا ہی نہیں ہماری پرمپرا پورانک پرمپرا رہی ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا ڈیٹس ریکارڈ کرنے کا یہ ڈیٹس ریکارڈ کرنے کا کانسپٹ ویسٹ سے آیا کرسچینٹی سے آیا تبھی بی سی کا گھٹن ہوا بی فور کرائسٹ والے سمائے پیریٹ کا گھٹن ہوا تو کیا ہمیں پتا نہیں تھا اتحاس کا ہمیں ڈیٹس کا پتا نہیں تھا تاریکوں کا پتا نہیں تھا مگر تاریکوں سے زیادہ ہم نے یہاں وجن دیا مولیوں کو اور ان مولیوں کو ہم نے جن مانس تک پہنچایا پورانک کتھاؤں کے ماتے ہم سے اور آج جب ہم پھر سے کسی طرح کے اٹیک میں ہیں یہ جھگڑے پھر سے شروع ہو گئے کہ پرمان دو اتحاس کا کہاں لکھی ہے یہ بات یہ کوڈڈ ہے منتروں کے اندر ڈیٹ کی تتھیاں کوڈڈ ہیں بہت یہ پوری سبیتہ یہ پوری پرمپرہ پورانک پرمپرہ ہے ہمیں اس پہ گرب ہونا چاہیے ہم ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ پرمان دو ہم ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں یہ مولے پرمان نہیں ہے اس بات کا کیا کیونکہ کوئی بھی کہانی اگر من گھڑند ہوگی تو وہ زیادہ نہیں چلے گی نقلی سکہ بہت چلتا نہیں ہے ایک ٹائم پر پکڑا جاتا ہے نقلی سکہ بہت چلتا نہیں ہے نقلی سکہ بہت چلتا نہیں ہے اصلی نوٹ ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا سدھیوں تک یہ کتھائیں سدھیوں سے چلتی آ رہے ہیں کیونکہ جیون کے مولیوں پر ٹکیں ہیں پہلی بات دوسری بات سنیل بھائی نے بولا کہ کچھ تو وجہ ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ایسا ایک شیر لکھا گیا تھا یوگین بھائی شیر کا اکثر ورڈن کرتے ہیں بہت ساری سیویلائزیشن ہیں بھارت اکیلی کوئی بہت مکھے سیویلائزیشن نہیں اگر ہنسٹورک پرسپیکٹیو سے دیکھیں رومان امپائر آزٹیکش مایانش آئیں پرگرتی کی آگے بڑے وکاس کیا بٹ نشت ہو گئی ختم ہو گئی ایک سیویلائزیشن بچی رہی چلتی رہی چلتی جا رہی ہے سترہ اٹھرہ ہزار سال تک تو ریکارڈ مل چکا ہے بھارت کی سبیتہ کیوں پرشن اٹھانا چاہیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیوں چلتی رہی ہے سبیتہ ریزن کیا رہا اس کا بہت مکھے ریزن ہے اس کا باقی ساری سبیتہیں بہر مکھی رہی یعنی اس کی گروتھ in the external world فوکس in the external گروتھ بھارت کی پرمپرا بھارت کی سبیتہ کیونکہ پورانک سبیتہ ہے انتر مکھی رہی ہمیں جاننا تھا کی جیون کا سار کیا ہے ہمیں جاننا تھا کی میں کیوں پیدا ہوا ہمیں جاننا تھا کی بھگوان کیا ہے ہمیں جاننا تھا کی دھرم کیا ہے ہمیں صرف ارث اور کام سے ہمارا پیٹ نہیں بڑھتا تھا چار پروشات دھرما ارث کام اموکشا ہم نے یہ چاروں پرشن اٹھائے ہم نے صرف بیچ کے دو پرشن نہیں اٹھائے انتر مکھی سب یتا رہی اسی وجہ سے زندہ ہے آج تک صرف یہی وجہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ جب جب آپ انتر مکھی ہو گئے جیون کے رہ سے تو آپ کو انتر مکھی ہو کے ہی ملنے والے ہیں رشی جو کی وجہانک ہیں اگر آپ ریسرچ کروگے جو میں نے تھوڑی بہت کی I'm not a great student or a scholar but تھوڑی بہت پڑھائی میں نے کی تھوڑی بہت ریسرچ میں نے کی ہمارے سارے رشی وجہانک ہوئے انہی رشیوں نے اپنی سادھنا میں جا کے گنط کے گہرے سوتروں کا عوشکار کیا ویجیان کے گہرے سوتروں کا عوشکار کیا انتر مکھی ہو کے ہی ہم نے باہر کا عوشکار کیا ہے الٹا نہیں کیا ہم نے اور وہی وجہ رہی وہی ریزن ہے آج بھی کہ سمیتہ مٹ نہیں پائی آج تک اتنے آکرمڑوں کے بعد بھی یہ سمیتہ بڑھتی جا رہی ہے اسی وجہ سے بہت لوگوں کو تکلیف ہے کہ رکھ نہیں پا رہے اس سمیتہ کو ہم ساتھ میں ہیں اس بات پر اب بات آتا ہے مندر کی ان سب باتوں میں لنک کیا ہے جیسا سنیل جی نے بولا بہت لوگ پرشن کرتے ہیں بھئی ہاؤسپٹل بنا لیتے وہاں پہ سکول بنا لیتے وہاں پہ ایسی بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی سنی ہوں گی مندر بنانے کی کیوں آوشکتہ تھی وہاں پہ مندر کیا ہے؟ بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مندر پرمان ہے اس سبیتہ کا یہ بات ٹھیک ہے بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مندر اس سبیتہ کی یاد دلاتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے مگر مندر میں کچھ اور گہرا ہے اس سے زیادہ اسی وجہ سے اس سیولیزیشن نے ہر ایک ایمپورٹنٹ ستھان پہ چاہے وہ کاشی رہا ہو مدھرہ رہا ہو یا شیرام کی جنم بھومی رہی ہو وہاں ہم نے مندروں کے نرمان کیے کچھ راز ہے اس کے اندر کچھ سائنٹفک راز ہے اس کے اندر کیا ہے وہ راز؟ مندر کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ جا کے گھنٹی بجاتے ہیں درشن کرتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں پرسات پرین کرتے ہیں آ جاتے ہیں بس کام ختم یا کچھ اور اس سے زیادہ یہ تو مندر کی بہت باہری تل ہے مندر کا ایک بھیتری تل ہوتا ہے کسی بھی مندر میں جب ڈیٹی کا پران پرتشتہ کر دی جاتی ہے ڈیٹی مطلب اس بھگوان کی شیو کا مندر ہے تو جب شیو کی پران پرتشتہ جس کو ہم ریزی میں بہتے ہیں کانسکاریشن جب کر دی جاتی ہے اور اگر اس کو کوئی یوگی کریں کوئی رشی کریں اس پران پرتشتہ کو تو مندر ایک ارجہ شیطر کی طرح کام کرتا ہے جیسے دن میں باہر جاتے ہوا تو سورے کی کرنے تو سب ہی جلائے ہیں مگر بچپن میں سکول میں ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہم نے وہ ایک میکنیفائنگ گلاس لیا سورے کی کرنوں سے ایک پیپر کو جلایا کس کس نے جلایا تھا سب ہی شرارتی بیٹھے ہیں یہ ٹیچر نے بولا تھا مجھ جلانا آگ لگ جائے گی مگر یہ ایکسپیریمنٹ بڑا مہت پورنا ہے یہ ایکسپیریمنٹ یہ دکھایا کہ کچھ ایسی ویدیاں ہیں جس سے آپ ساری ارجہ کو اکترت کر کے ایک بندو پہ سیمت کر سکتے ہو ایک بندو پہ لا سکتے ہو اور اس بندو پہ اگر ارجہ آگئی تو اس کا لاب اٹھایا جا سکتا ہے مندر وہ ویجیانک فیلڈ ہے ارجہ کا شکتی کا وائبریشن کا مندر وہ ارجہ کا شیطر ہیں جہاں آپ صرف گھنٹی بجانے ماتھا ٹکنے پرساد گرین کرنے نہیں جاتے اس کے علاوہ جس بھی ڈیٹی پہ وہ مندر کی پرانپرتشتہ ہوئی ہوتی ہے اس ڈیٹی کے گنوں کی ارجہ میں پھر سے دھور آتا ہوں اس ڈیٹی کے گنوں کی ارجہ اس مندر میں ویدیمان ہو جاتی ہے اب جب آپ اس مندر میں جائیں گے وہاں آنکھ مودھ کر دھیان کریں گے یا پراتھنا کریں گے وہی ارجہ آپ کے بھیتر کی ارجہ کو بھی سمویدن شیل کرے گی it will impact your energy وہی وائبریشن آپ کی وائبریشن کو آکے ملنے والی ہے اس کو ہم یوگی بھاشا میں آبہ مندل بھی بولتے ہیں آبہ مندل چپ سنائے the aura around your body جب آپ اس شیتر میں جاتے ہو تو آپ کا آبہ مندل اس مندر کی ارجہ کا آبہ مندل آپس میں ملتے ہیں اس ملنے سے ان وائلیوز کی کچھ چھوی وائلیوز جو وہ مندر دکھا رہا ہے جن وائلیوز پر اس مندر کا کانسکریشن ہوا ہے وہ اس وائلیوز کی کچھ ارجہ آپ کے آز آبہ مندل میں پرویش کر جاتی ہے اب آپ نے جانے ان جانے consciously یا unconsciously اس ارجہ کو گھرن کر لیا وہ آپ کی چیتنا کو سمویدن کر دیا اس ارجہ نے کسی طلب پر اس لیے مندر کو بنانے کی عوشتہ ہے اس لیے وہاں سکول کالیج hospital نہیں بن سکتا کیونکہ اگر سیویلائزیشن کو آگے چلانا ہے تو سیویلائزیشن کیسے چلے گی آگے میں نے بولا انتر مکھی مولیوں سے ہی سیویلائزیشن آگے چلے گی otherwise ختم ہو جائے گی دو تین ازار سال میں اور بھارت کی سیویلائزیشن نہیں ختم ہوئی کیونکہ انتر مکھی مولیوں پہ چل رہی تھی اب یہ انتر مکھی مولیوں کا وستار کیسے ہوگا بات سمجھ رہے ہیں آپ connection سمجھ پا رہے ہیں اب یہ انتر مکھی مولیوں کا وستار کیسے ہوگا کتاب کے مادیم سے ہو سکتا ہے بڑ کتاب کی لائف چھوٹی ہے پچاس سال میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کو پیپر نشٹ ہو جاتا ہے لائف چھوٹی ہے کتاب کے مادیم سے بھی ہوتا ہے گروہ کے مادیم سے بھی ان مولیوں کا وستار ہوتا ہے بات گروہ بھی تو human form میں ہے آئیو ستر ساٹھ اسی ویویکا نندو ہے تو چالیس سے بھی کم تو یہ سیویلائزیشنل ویلیوز آگے کیسے بڑھیں گے ہمیں ایسے ستھانوں کو نرمان کرنا ہوگا جہاں وہ ارجہ ہزار ورش تک تو کم سے کم رہ سکے کم سے کم ہزار ورش تک انلیس کوئی اس کو ایکسپلوڈ کر دے اس پہ باوم کر دے تو باتا لگے ادروایز ایک ہزار ورش تک تو کم سے کم وہ جیوی تورجہ وہاں رہنے والی ہے اس لئے مندر کی امپورٹنچ کیونکہ جتنے بھی لوگ ابھی میں کچھ ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ ابھی تک مندر ہم بھگوان رام کے مندر کی ابھی بات کر رہے ہیں کچھ کروڑ لوگ شاہد وزٹ کر چکے ہیں آلڈی I don't know what the exact data is بر جتنے لوگ بھی اس مندر کو ابھی تک جا کے درشن کر چکے ہیں ان کی چیتنا میں تو وہ مولیوں نے اپنا imprint چھوڑ دیا اب آپ ان کی چیتنا سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں چیتنا کی یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے جو چھپا اب یہ جنگوں تک چلے گا آپ کے ساتھ یہ بیج روپ سے پڑ گیا آپ کے بیتر یہ چیتنا کی مزیدار بات ہے جو پڑا وہ بیج روپ سے پڑا صحیح اٹماؤسفیر ملتے ہی صحیح موسم آتے ہی صحیح مٹی ملتے ہی صحیح مالی ملتے ہی یہ بیج انکورت ہو جائے گا اور آپ بھی رشی بن جاؤ گے تو کچھ کروڑ لوگوں میں کی چیتنا میں وہ بیج آ چکا ہے اس جیون میں جاگروت ہو اگلے جیون میں جاگروت ہو ہم نہیں جانتے بٹ مندر میں اپنا کام کر دیا اب یہ سیولیزیشن کو روپنا اسمبہ ہو جائے گا آپ کو سائنٹیفکلی بات سمجھ میں آ رہی مندر کی آوشکتہ تو مندر کسی بلیف سسٹم کا نہیں ہے افکورس شریرام کا ہے بٹ اس سے زیادہ سیولیزیشنل ملیوں کو آگے لے جانے کے لیے ہے یہ جو پانچ سو سال کی لڑائی ہوئی ہزار اور لاکھوں لوگوں نے اپنی آہوتیاں دی ہیں جیسا کہ اس چیپٹر میں لکھا ہے کئی ناموں کو تو ہم جانتے بھی نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی آہوتیاں دی ہیں ان سبھی لوگوں کو میرا آج پرانام ہے کیونکہ اگر اس سیولیزیشن کو آگے بڑھنا ہے تو انہی ملیوں کے آدھار پر بڑھے گی یہ سیولیزیشن آگیا ہے اور شریرام میری درشتی میں تین ملیوں کے سوامی ہیں یہ نوٹ کر لینا بات اپنے منس میں تین ملیوں کے سوامی ہیں شریرام پہلا پراکرم کا میں جتنا مرضی شانت ہوں تو میرے گھر میں آکے اگر میری اس تری کو کچھ کرو گے تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں مان سمان پر بات آ جائے گی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں اپنا پراکرم دکھاؤں گا اس سمیں تمہیں تو کمزور مت ہو جانا یہ پراکرم کی آوشکتہ ہے جیون میں کیوں آوشکتہ ہے اپنے سیلفشنس کے لیے نا انہی سیولیزیشنل بولیوں کو آگے لے کے جانے کے لیے اس پراکرم کی آوشکتہ ہے یہ سب کے اندر جیویت رہے ریڑ میں ہوگا یہ پراکرم تو جھکے نہ ریڑ کبھی بھی پہلا آدرش بھگوان رام کا دوسرا سیوہ ماں نے بولا باپ نے اگر بولا چودہ ورش کا بنواس پاؤنچ ہوئے چل پڑے سیوہ اپنی ساری رجا کا رجا کے پرتی جو پورا بھاو سیوہ کا اپنے بھائیوں کے پرتی پورا بھاو سیوہ کا تو آج ہم اپنے اپنے گھروں میں سوامی تو ہیں ہی یا سوامینی تو ہیں ہی اپنے کارے شیطر میں ہم سوامی سوامینیز ہیں یعنی لیڈرز ہیں کسی پرسپیکٹیو میں کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں چاہے ہمارے گھر کے بچے ہی ہمیں کیوں نہ دیکھتے ہوں as leaders تو شریرامہ کا دوسرا ملے سیوہ یہ پوری پرتھوی سیوہ پر ٹکی ہے یہ ورکش سیوہ کرنا بند کر دے نا اپنا اگر آپ سے ملے مانگنے لگے اوکسیجن کا پھل جو آپ کھاتے ہو اگر اس کا ملے واقعی ورکش مانگنے لگے تو بھوکے مر جائیں گے ہم سب لوگ چکا نہیں سکتے وہ ملے وہ سیوہ بھاو ہے پرکرتی کا جو ہمارا پوشن کر رہی ہے آج تک اور وہی سیوہ بھاو کا عدرش بھگوان رام میں west میں old age homes کا پرچلن بڑھتا جا رہا ہے unfortunately بھارت میں بھی old age homes کا پرچلن بڑھتا جا رہا ہے ورد ماتا پیتا کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے ہم آشرم ورد آشرم میں چھوڑ دو یہ مولے تو گر گیا ہم تو بھگوان رام کی بات کر رہے ہیں ماں کی کہنے پہ چودہ ورش کا بنواس ہسی ہسی خوشی خوشی تو اگر یہ ورد آشرم بڑھنے لگیں گے یعنی وہ مولے ٹوٹنے لگے یعنی civilizational danger یعنی رک جائے گا یہ وستار یہ جو چیتنا کا وستار صرف بھارت میں ہو رہا ہے اس سمیں mind you اس سمیں آپ کی responsibility صرف 1.5 billion اور 4 billion people of india نہیں ہے اس سمیں آپ کی responsibility 8.6 billion people of earth ہے کیونکہ کہیں اور اس چیتنا کا وستار اس گتی پہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کہیں اور بھگوان رام نہیں ہے وہ تو صرف بھارت میں ہے تو یہ دائت وہ آپ کے اوپر میرے اوپر کہ یہ سیوہ کا روپ سیوہ کا ہنش میں کسی طرح اپنی چیتنا میں ادھاروں اور جینا شروع کروں تو ورد آشرم کی زورت نہیں پڑے گی تیسرا میرے دوشتے میں بھگوان رام جس بات کے پرتیق ہیں جس مولے کے پرتیق ہیں again اس مولے پہ بھی civilizational values ٹکی ہیں پوری سبیتہ ٹکی ہے وہ مولے تیاغ کا اپنے سکھوں کا تیاغ اپنی preferences کا تیاغ اپنی desires کا تیاغ مجھے آگے بڑھنا ہے سب کو پیچھے کر کے sorry آپ سناتن سے اُلٹی دارہ چلے مجھے compete کرنا ہے اپنی ہی ٹیم میں تاکہ میں آگے نکل جاؤں sorry آپ سناتن مولیوں سے اُلٹے چلے میں نے جو کام نہیں بھی کیا اس کا بھی شرے لینا ہے مجھے appreciation چاہیے مجھے ہر بات کا sorry آپ ٹوٹے civilizational مولیوں سے آپ کو پتہ نہیں چلا آپ نے یوگدان دینا شروع کر دیا اس civilization کو توڑنے کا بات سمجھ میں آرہی ہے تھوڑا سیریس وشہ ہے کیونکہ کیا کریں ہم ایسے سمجھ پہ کھڑے ہیں دورہا ہے آنکھ مود کر کے جی سکتے ہو یا آنکھ کھول کے چیتنا کے وستار کی طرف بڑھ سکتے ہو نرنے کا سمجھ میری درشتی میں تو یہ تین مولیا کیونکہ یہ تین مولیا civilization کو آگے بڑھانے کے لیے اتینت عوشت ہیں اسی لیے یہ تینوں مولیا آج اس مندر میں ویراج مان ہو چکے ہیں کیونکہ پران پرتشتہ ہو گئے شریرام کی اگر آپ کو اپنی چیتنا میں اپنے جیون میں مولیوں کی کمی دکھتی ہے جانا وہاں پہ بیٹھنا تھوڑی دیر آنکھ موند کے دھیان کرنا کھولنا اپنے حردے اور اس چیتنا کو اپنے بھیتر وہاں کی جو انرجی فیلڈ ہے بھگوان رام کی اس کو اپنی انرجی فیلڈ سے ملنے دینا آپ کی چیتنا میں بھی ان تینوں مولیوں کا بستار ہونے لگے گا مانو مت جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر کے دیکھنا اس کا پرمان ملے گا آپ کو the proof will be in the pudding are we together کیونکہ ہم تین مولیوں کی بات کر رہے ہیں civilizational values کی بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا تھوڑا سا انبھو کر لیں آپ سب ایک منٹ کے لئے آنکھ بند کر لیجئے کوشش کریں آپ کی view رسید ہی رہے آنکھ بند کر لیجئے کچھ نہیں ہے آپ دیکھنے کے لئے باہر ایک دم آنکھ بند جب تک میں نہ بولوں نہ کھولیے گا گہری سانس لیجئے چھوڑ دیجئے ایک اور گہری سانس لیجئے چھوڑ دیجئے ایک اور گہری سانس لیجئے چھوڑ دیجئے آنکھیں بند رکھیں اپنا سارا دھیانہ اپنے حردے کی طرف لائیں ساری چیتنا سارا اٹینشن سارا پوکس حردے مطلب آپ کی چیسٹ کے بیچ کا سپیس جس کو ہم اناہد چکر بلتے ہیں سارا دھیانے کتریت کیجئے یہ وہی ستھانہ ہے جہاں آنمان جی اپنی اچھاتی کھول کے شیرام کی تشویر دکھاتے ہیں ساری چیتنا اس بندو پہ لائیں اپنے حردے میں مگوان رام کو ستھان دیں ایزف کی ہنمان جی کی طرح اس سمیں آپ کے حردے میں بھی بھگوان رام کا آواز ہے من کی آنکھوں سے دیکھ پائیں تو دیکھئے اس درشیہ کو حردے میں پہلی پہلے ملے کو بسنے میں پراک رام دوسرے ملے کو ویراج مان کی جیہ دیں سیوہ تیسرے ملے کو ویراج مان کی جیہ دیں تیاغ پراک رام سیوہ تیاغ آنکھ بندھی رکھی بھگوان رام کو حردے میں پراک رام کرتے ہوئے تین بار میرے ساتھ کھولیے نعرے کے طرح نہیں بہت شکت بھام سے جے سری رام جے سری رام جے سری رام جے سری رام دیدے دیدے اپنی آکھیں کھول ساتھ اپنی آکھیں کھول ساتھ اپنی آکھیں کھول ساتھ اپنی آکھیں کھول ساتھ یہ دو منٹ کا چھوٹا سا دھیان کرانے کا پریوجن یہ ہے اس سمیں ضروری یہ نہیں ہے کہ بھگوان رام صرف ہم تک سیمیت رہیں وہ سبی کے ہیں ان کا وستار ہونا چاہیے مگر میں مگر ایڈ کر رہا ہوں یہاں پہ بی یو ٹی بٹ آپ کسی بھی چیز کا وستار کرنے میں سامرد نہیں ہو پائیں گے اگر اس کو آپ نے بھیتر سے گرہن نہیں کیا تو انگریزی میں بولیں انلیس ایٹ اسٹیبلشت ان یو ہارڈ آپ کو نہیں پہلے آپ کو نہیں پہلے آپ کو نہیں پہلے آپ کو نہیں پہلے تو بھگوان رام کو ان کے ان تین ملیوں کو سب سے پہلے آپ کو اپنے بھیتر اپنے ہردر میں بسانا ہوگا آپ کو جینا ہوگا ان تین ملیوں کو تب ہی آپ کے جب آپ کسی سے بات کرو گے تب ہی آپ کی وانی میں وہ بل آئے گا وہ شدی آئے گی کہ آپ کے ایک شبد سے ہی اس کے بھیتر بھی بھگوان رام کا پرویش ہو جائے With that thank you very much چبح مجھے 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 سوالے کے لیے